ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل لیٹس کریکٹ فرنڈز آج ہم بات کرنے والے ہیں ہسٹری آف کشمیر کے موسٹ امپورٹنٹ مسلم رولر سلطان زینال آبیدین کے بارے میں بیفور زینال آبیدین میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر مسلم رول کہاں سے سٹارٹ ہوا کشمیر میں فرسٹ مسلم رولر جو تھے وہ رینچن تھے جو کنورٹ ہوئے تھے اور مسلم رولر بنے تھے اس کے بعد ایک شارٹ پیرٹ آتا ہے ہندو رول کا ہندو رول کے بعد شاہمیر دینسٹی جو فرسٹ مسلم دینسٹی تھی کشمیر میں اس کو فونڈ کرتے ہیں شاہمیر جنہیں فرسٹ مسلم رولر آف کشمیر بھی کہا جاتا ہے اور ریل فونڈر آف مسلم رول بھی کہا جاتا ہے شاہمیر کے بیٹے جمشید، علاؤدین، شاہبودین، کتبودین، سلطان سکندر جنہیں ارنگزیب آف کشمیر اور بڑشاہ کے نام سے بھی لوکلی جانا جاتا ہے سلطان سکندر کے دو بیٹے تھے سلطان زین العابدین اور میر خان جن کو علی شاہ بھی کہا جاتا ہے سلطان سکندر 14-13 میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کو سکسیڈ کرتے ہیں ان کے ایلڈر سن علی شاہ جن کا رولنگ پیرڈ تھا 14-13 سے 14-20 تک وہ کافی ویک رولر تھے ان کے پرائیم منسٹر سوہا بٹا ہوا کرتے تھے جو بعد میں جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان نے پھر بعد میں اپنے ہی چھوٹے بھائی کو اپنا پرائیم منسٹر بنایا سلطان زین العابدین کو رونڈ 14-19 انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنا رول چھوڑ کر حج پر چلے جائیں گے سعودی عرب اور تب تک شاہی خان یعنی زین العابدین کافی پاپلر ہو گئے تھے اور ان کو انترون کرتے ہیں علی شاہ ریٹائر ہو جاتے ہیں علی شاہ اور وہ حج کے لیے چلے جاتے ہیں اور زین العابدین کو زین العابدین کا ٹائٹل ان کے بھائی دیتے ہیں میر خان یعنی علی شاہ لیکن اس ٹائم پہ جو ہے علی شاہ کے فادرین اللہ جو تھے وہ جمعوں میں رول کرتے تھے جب علی شاہ جمعوں میں پہنچے تو ان کے فادرین اللہ نے ان کو واپس بھیج دیا کہ آپ کو دوارہ سے وہاں رول کرنا چاہیے تو علی شاہ جانتے تھے کہ ایسے تو وہ رول نہیں کر سکتے کشمیر پہ جب تک وہ اٹیک نہ کرے سلطان زین العابدین پہ تو علی شاہ واپس چلے جاتے ہیں اور وہ اٹیک کر دیتے ہیں اپنے بھائی سلطان زین العابدین لیکن سلطان زین العابدین جو ہے علی شاہ کو ہرا دیتے ہیں ایک کھوکھر ٹرائب تھا جس کا نام جسرت کھوکھر تھا تو ان کی ہلف سے وہ اپنے بھائی کو مار دیتے ہیں یعنی کھوکھر ان کو فانسی دے دیتا ہے تو اس کے بعد 1420 سے ایک پیس فول جو ٹائم پیرڈ سٹارٹ ہوتا ہے کشمیر میں مطلب سلطان زین العابدین کا 1420 سے 1470 ایڈی تک ان کو کشمیر میں بڑشاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اکبر آف کشمیر بھی ان کو کہا جاتا ہے وہ سلطان سکندر کے سب سے ایجوکیٹڈ بیٹے تھے وہ کافی ایجوکیٹڈ تھے ٹولرینٹ تھے وہ سب سے زیادہ انفلینس ہوئے تھے اپنے ان کے ٹیوٹر ہوتے تھے مولانا کبیر جو ایک کامونیول ہارمونی پر بلیو رکھتے تھے ان سے وہ کافی انفلینس ہوئے تھے اور اپنی ان کی جو مادر تھی مہراج ان سے بھی وہ بہت زیادہ انفلینس ہوئے تھے اور ان کی ہندو سٹیپ مادر تھی شوہبہ دیوی جن کا نام تھا جو ان سے وہ سپریٹ آف ٹولرینس کے وہ بہت انفلینس ہوئے تھے انہوں نے کچھ ایمپورٹنٹ ریفارمز بھی لائی تھی کشمیر میں بہت ایمپورٹنٹ ریفارمز لائی تھی جیسے کہ انہوں نے ان کے فادر کے ٹائم پر سلطان سکندر کے ٹائم پر جتنے بھی ہندوز وہاں سے نکالے گئے تھے ان سب کو وہ انہیں واپس بلایا ان کو کشمیر میں واپس سے ری سیٹل کروایا کرفشن کو انہوں نے کافی حد تک ختم کیا تھا ان کے جو سپائی سسٹم تھا وہ بہت اچھا تھا اور ان نے کرافشن پر بہت اچھے سے کام کیا تھا جوڈیشری ریفارمز انہیں کافی اچھے سے لائی انہوں نے ڈیتھ آف سنٹینس کو ختم کر دیا لیکن اتنا بھی زیادہ ختم نہیں ہوا تھا ان کے ٹائم پر ان کے ہی اپنے کلوز جو تھے سعید میر شاہ ان کو انہوں نے ڈیتھ سنٹینس دیا تھا کیونکہ انہوں نے شراب پی کے اپنی بیوی کا مدر کیا تھا اور ان کو انہوں نے ڈیتھ سنٹینس دیا تھا اور پرائس بھی انہوں نے کافی کنٹرول کیا تھا انہوں نے اس ٹائم پر پرائس پر کافی جو بھی لوکلی جو بھی چیزیں وہاں پر سیل ہوتی تھی کاؤپر کی انہوں نے پلیٹس بنائی تھی انہوں نے سب پرائس لکھ دیئے تھے اور وہ ہی پرائس پوری مارکٹ میں چلتے تھے اور اگریکلچر پر بھی انہوں نے کافی اچھا کام کیا تھا ایریگیشن کے لیے انہوں نے بہت ساری کینالز بنائی جن میں کچھ ایمپورٹن کینالز ہیں کاکاپور کینال چکدار کینال اوانتیپور کینال اور بھی بہت ساری کینالز انہوں نے کشمیر میں بنوائی جو ابھی تک کشمیر میں چل رہی ہیں جو کینالز انہوں نے ایجوکیشن میں بھی بہت ساری ریفارمز لائی ان کے کوٹ پوئیٹ ہوتے تھے ملہ احمد جن کا نام ملہ احمد تھا کوٹ پوئیٹ ان کے ٹائم پہ کلہنس کی راج ترنگنی مہبارتہ اور دس اوتارہ کو ٹرانسلیٹ کیا گیا پرشین میں جس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا ملہ احمد نے اس کے بعد ان کے کچھ ایمپورٹنٹ ورکس ہیں جیسے کہ انہوں نے سیکنڈ پارٹ آف راج ترنگنی جو انہیں کمپلیٹ کروایا تھا جنا راجہ نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا اور زین کا دل ایک لکڑی کا بریج جو ہے جہلم پہ سرنگر میں اس کو انہیں کنسٹرکٹ کروایا تھا اس کے بعد انہیں تین آرٹیفیشل آئیز لینڈ بنوائے تھے یہ آئیلینڈ زیادہ بڑے تو نہیں ہیں یہ تو ایک لیک میں ہیں جیسے کہ ایک تو سنالنک ہے ڈال لیک میں دوسرا روپا لنک یہ بھی ڈال لیک میں ہے اور تیسرا زینالنک جو وولر لیک میں ہے اور ان کے اوپر ایک بائیوگرافی جو لکھی گئی ہے زینہ پرکاشن جس کو لکھائے یوہد بھٹا نے اور سلطان زینال آبیدین نے ریپیل کیا تھا جزیہ ٹیکس جس کو ہے انہیں ریپیل کر دیا تھا جو بھی رولرز نے وہ لگایا تھا اس کو ریپیل کر دیا تھا تھینکیو گائز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور ہماری یوٹیب چینل کو سبسکرائب کریں